ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوا میرے روز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک سافٹ دوستو میرے پاس اکثر کال یا میسیج آتے ہیں کہ بھائی ریال می یا اوپو کے جو سیٹ ہیں جو کی آن لائن ہوتے ہیں اور سب لوگ آن لائن کروا رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی باکس آیا ہے کیا مارکٹ میں کوئی نیو باکس آیا ہے جیسے کہ بہت سار لوگ میں پاس فون کرتے کر کے اکثر یہی بات پوچھتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بات بتاتا ہوں کہ ابھی تک مارکٹ میں ایسا کوئی باکس آیا نہیں ہے جو کی ریال می کی سیٹ یا اوپو کی جو نئے لیٹسٹ موڈل ہیں ان کو انلوک کر سکیں ٹھیک ہے یو ای فائی باکس ہے اس کے اندر اپ ڈیٹ آتا ہے اے تھیریس کو انلوک کر سکتے ہیں اے فائف ہو گیا ان جو یہ جو سیٹ ہیں اس کو آپ انلوک کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کا پور مویل کو کھولنا پڑے گا اس کے اندر ایک رسک ہوتا ہے اگر آپ سے ہارڈ ویر کم نہیں آتا ہے اور ہلکی سی جمپر ویر آئی سی پہ یا کسی اس چیز پہ لگ جاتی ہے تو اس سے فون ڈیٹ ہونے کا رسک ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو آن لائن کرا سکتے ہیں ایک تو یہ بات یہ ہو گئی ریال می کے کوئی سیٹ ہو ریال می کو جو ون تھا وہ میریکل کے تھنڈر سے کریک سے بھی ہو رہا تھا پہلے لیکن اب نہیں ہو رہا ہے اب ٹرائے مت کریے گا آپ کا سیٹ ہنگ وہ بھی ہو سکتا ہے ہنگ اون لوگو ہو جائے گا لوگو پٹک جائے گا یا پھر ڈیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اب جو اپ ڈیٹ آگیا ہے ریال می کے سیٹ میں ریال می ون میں جو پہلے پرانا اپ ڈیٹ تھا اس سے آپ کا ریال می ون جو تھا میلیکل تھنڈر سے آپ ٹرائے کریں گے تو ہو جاتا تھا پہلے ہو رہا تھا لیکن اب نیا اپ ڈیٹ آیا نیو سیکیورٹی ہے تو اب نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے فعل می کا ساتھے ہنے کے لئے اس کے لیے ابھی کوئی باکس multiplication نہیں ہے ٹھیک ہے کہ مارکٹ میں کوئی باکس آیا کن ہے جینی میں سے ہو کریں سیٹ comunque Bigancer سے اپ ڈیٹ نہیں آیا ٹھیک ہے ایک ریک bookstore میں آیا دھوکت آپ کو کہتا ہے بھائی 중에 آپ باکس سے منٹ بن سzepاوریں گا اگر آپ سے ہارڈ ویر اچھا حوالہ آتا ہے تو اس کو آپ موبائل کو کھولیں گے موبائل کو کھولنے رسک کیا ہوتا ہے یہ جو سیٹ ہے ریل می کے اوپا کے نئے سیٹ ہوتے ہیں پورے کسٹومر نہیں چاہتا ہے کہ میں موبائل کو کھلوا ہوں کیونکہ سوفٹر کا کام ہوتا ہے موبائل کو کھولے آپ اس کو سوفٹر چلانا موبائل کو آپ کھولتے ہیں اس کو مدربوٹ نکالیں گے اور بیٹھے نکالیں گے سب کچھ نکالیں گے پیچھے پھر چمٹی سے اس کی نکالیں گے پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ جمپر وائل لگائیں گے پھر اس کو آپ سوفٹر کر سکتے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا رسک ہوتا ہے اگر آپ اچھا خاصتہ جانتے ہیں اور آپ کو ایوے فائی باکس ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں آن لائن نہ کرنا ہوں اپو کے جو سیٹ ہیں ایتر اسی ہوگا یہ ہو جائے گا ایف ہو جائے گا ایف ہو جائے گا ایف نائن ہو جائے گا اور ایتریس ہو جائے گا یہ ہو جائیں گے ایمار ٹی اور ایمار ٹی میں کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے اگر آپ کا کوئی بھی میڈیکل کو رینیو کرانا ہو یا پھر کوئی سا باکس جائی ہو تو آپ میں سے کانٹک کر سکتے ہیں ابھی میری ویب سائٹ تیار ہو مارکٹ کا ریٹ ہوتا ہے میں اس میں دو سو تین سو شیپنگ چارج لگا کے پلس اپنا پروفٹ لگا کے لوگوں کو بائے کر دیتا ہوں مطلب کی وہ میں کیا کرتا ہوں پیمنٹ پہلے نہیں لیتا ہوں جب میں ان کا آرڈر جو ہے اس کو دکھاتا ہوں کہ بھائی آپ کا یہ پیس ہے اپنا ایڈرس دیجئے میں شپ کر دیتا ہوں یہاں سے اور جب میرے پاس میسے آتا ہے کہ اس کی بندے کو وہاں پہنچنے والا ہے ایک دن لگے گا تو اس بندے کو میسیج دکھا جاتا ہوں اس کی پیمنٹ آئیتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹرس کا ساتھ میرا کام چلتا ہے کوئی سے بھی ڈاٹے کیبل چاہیے ایڈیل کیبل چاہیے یا پھر اوٹو سیم چاہیے کوئی سے بھی ڈانگل چاہیے یا کچھ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرانا ہو اپ ڈیٹ کرانا ہو اپ ڈیٹ کرانا ہو اپ ڈیٹ کرانا ہو اپ ڈیٹ کرانا پڑے گا ٹھیک ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ اٹھارہ سور پہ ہے آن لائن کا ٹھیک ہے یہ سستہ بھی ہوتے رہتا ہے بہت سال لوگ کر رہے ہیں کہ جب کی کام جو ہے وہ پر سیکنڈ کا ہے ایک دو سیکنڈ لگتے ہیں وہ کلک کرو اور پیمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ آپ کو اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ کی ترسٹ ہر کسی پر نہیں کیا جاتا ہے ایک پنکج بھائی ہیں نمبر دے دوں گا اس میں آپ ان سے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں وہاں آپ مجھ سے کونٹک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے واتس اپ پہ آپ کو آن لائن موبائل بھی کنا رہا ہوں کوئی سے بھی ایم آئی کا یا فیر اوپو یا ریل می تو اس میں کیا ہوتا ہے آئی ڈی جو ہوتی ہے نا اوپو کی جا آئی ڈی ہوتی ہے اوپو ریل میں ایک ہی سیٹ ہے ٹھیک ہے ان کی جا آئی ڈی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی آن ہوتی ہے اور دن میں یہ نہیں کہ آپ چوبیس گھنٹے اس کے آئی ڈی آن ہے گیارہ بجے آن ہوتی ہے اور اس کے بعد کب تک چلے گی کچھ معلوم نہیں اور کب اس کا پاسفرٹ چینج ہو جائے یا فک او آئی ڈی ہیک ہو جائے تو اس پتہ نہیں ہوتا پک کا ٹھیک ہے اس لیے کیا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سبھر کرنے پڑتا ہے جب آئی ڈی آتی ہے تو کام چال ہو جاتا ہے سب کا کام ہوتا ہے ریٹ جو ہے وہ میری بہت سا میرے ویڈیو میں میں آپ سے کہا تھا کہ یہ ریٹ ہے وہ 300 یا 350 کا ریٹ ہوگا لیکن میرے بھائی دیکھو میں سے میرے پاس میسیج آتے ہیں اور جب میں آپ کو ریٹ بتاتا ہوں کیونکہ ابھی کا جو ریٹ چلتا ہے نا ابھی ایک دو دن کا ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یا آٹھ تارک کو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آٹھ جون کو ابھی کا جو ریٹ ہے 450 کا ہے ٹھیک ہے 450 پر پیس کا ہے ابھی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ جون کو ٹھیک ہے آج کا ریٹ میں بتا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ اگر ایک ہفتے بعد یا ایک مینے بعد دیکھیں گے تو ریٹ گھڑ بھی سکتا ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے ابھی ایک مینے پرانی میری ویڈیو تھی اس میں 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 نے بتایا تھا 300 کا ریٹ ہے اب وہ ویڈیو والی دیکھ کر آ رہے ہیں اور مسال کہا ہے کہ بھائی آپ نے بتایا تھا 300 کا ریٹ ہے اور آپ 4.300 بتا رہا ہوں بھائی وہ ویڈیو تھی اس ٹائم آئی ڈی سب کے پاس تھی سب کے پاس تھی تو جو ریٹ تھا وہ کم تھا ابھی آئی ڈی کچھ کچھ لوگوں کے پاس ہے تو ان لوگوں نے ریٹ بڑھا رکھا ہے تو اس لئے کام سکتا ہے بھی چلتا ہے ٹھیک ہے لیکن کام چال ہوئے ہوتا ہے ڈیلی موائل ہوتے ہیں میں بھی ابھی بھی کر رہے ہیں میں آج 11 سیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر آپ کو کوئی بھی کہے کہ اس کا یہ باکس آگیا ہے تو ابھی مت لینا کوئی بھی ابھی اپ ڈیٹ نہیں آیا اپ ڈیٹ آگا تو ہم آپ کو ضرور بتا دوں گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا کوئی بھی پرابلم ہو تو کمنٹس کر دینا میرا واتس اپ کو نمبر ہے واتس اپ میں آپ میسیج کر سکتے ہیں گروپ میں جوئن ہونا چاہتے ہیں تو بتا دیں کیونکہ ویسے میں پاس دو گروپ میں دونوں کے دونوں فل ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی آدھا جاتا رہتا ہے تو اس میں میں آپ کو جوئن کر دوں گا اگر آپ کو نولیج چاہیے تھوڑی سی آپ کو چاہتے ہیں کہ میں سوفٹر کی نولیج لینا چاہتا ہوں تو اصل میں میرے گروپ میں جنہاں سب لوگ trusted ہیں اور ایک دوسرے کے help کرتے تو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل جاتا ہے ڈیلی ٹھیک ہے امید کہتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کوئی بھی پرابلم ہو تو کمنٹس کریں شکریہ شکریہ